اچھا بھئی اس ویڈیو میں بھی ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے جو کہ پچھلی چند ویڈیو سے ہمارا چلتا چلا آ رہا ہے ہم نے یہ تو سیکھ لیا ہے جان لیا ہے کہ اگر ایک سپرنگ پہ ایک ماس لگا ہوا ہو اور اس ماس کو ایک طرف اگر کھینچا جائے اور کھینچ کر چھوڑ دیا جائے تو یہ واپس آئے گا واپس کیوں آئے گا؟ واپس آئے گا یہ قوت بحالی یا ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے جو کہ اس سپرنگ سے ہی ہمیں مل رہی ہے تو اب یہ فورس وغیرہ والی چیزیں تو ہم نے یا تو دیکھ لیا ہے یا ہم بعد میں دیکھیں گے جب بھی ہے اس ویڈیو میں صرف اور صرف ہم یہ بات کریں گے کہ جب ہم اس پوزیشن سے جہاں یہ بلوک یا یہ ماس ریسٹ پہ تھا سکون میں تھا اتمنان سے تھا جب تک ہم نے یہ چھیڑا نہیں تو یہ کہلاتا ہے مقام توازن یا ایکویلیبریم پوزیشن اچھا جی تو ایکویلیبریم پوزیشن پہ تو یہ تھا اگر میں اس ماس کو ایک جگہ کھینچوں تو جہاں تک میں نے اسے کھینچا ہے ظاہر ہے یہ وہیں تک کھینچے گا اور اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے جو اس کا محل وقوع ہے وہ کتنا ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا فرض کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بیس سنٹی میٹر تک میں نے اگر کھینچا ہے تو بات یہ ہے کہ جب بیس سنٹی میٹر سے میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ دوسری سمت میں جائے گا اور ہوتا یہ ہے کہ یہ اس دوسری سمت میں بھی اتنا ہی جا پاتا ہے جتنا میں نے اسے پہلے کھینچا تھا یعنی وہی بیس سنٹی میٹر ایسا کیوں ہے بھائی توانائی اور تحفظ توانائی یعنی کنزرویشن آف انرجی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے جتنی انرجی میں اس کو دوں گا جتنی توانائی میں اسے دوں گا اسی کے وجہ سے یہ بلوک کچھ کام کرے گا اور کام کرنے کے نتیجے میں توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوگی گویا یہاں جو میں نے اس کو پوٹینشل انرجی دی ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی جو کہ سپرنگ میں دراصل موجود ہے تو یہ ہے کہ ایکویلیبریم پوزیشن سے یہاں تک کی میں نے اس کو انرجی دی توانائی دی اور اب جب میں نے اس کو چھوڑا تو پہلے تو یہ ہوا کہ اس فورس کی وجہ سے جو اس کی مخفی توانائی تھی وہ ہر کی توانائی میں تبدیل ہوگی اور آپ شاید یہ کہیں کہ یہاں آکے اس کو رک تو جانا چاہیے لیکن ہے کیا کہ اس کے پاس انرجی بھی ہے انرجی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس کا انرجی اس کو دوسری سمت میں لے جا چکا ہوتا ہے کتنا لے جا سکتا ہے اتنا ہی لے جا سکتا ہے جتنی اس کے پاس توانائی ہو اور توانائی کی وجہ سے یہ جتنا بیس سنٹی میٹر ایکسٹرا کھینچ کے آپ نے اس کو توانائی دی تھی تو دوسری سمت میں بھی بیس سنٹی میٹر تک کی ہی توانائی استعمال ہوگی اور ایسا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے یہ یہاں واپس آیا تھا ویسے ہی اب کیا ہے یہی ریسٹورنگ فورس ہے جو کہ اب آپ جانتے ہیں کہ مائل با مہور یا ڈائریکٹر ٹورڈز دا سنٹر یعنی سنٹر کی طرف مائل ہوتی ہے تو اب یہ دوبارہ سنٹر کی جانب بڑھنا شروع کردے گا کتنا جائے گا بھائی بیس سنٹی میٹر جب آتے ہوئے آیا تھا تو بیس سنٹی میٹر جاتے ہوئے بھی لگے گا اور یہی چیز دوسری سمت میں بھی ہو رہی ہوگی تو یہ جو بیس سنٹی میٹر ہے یہ کہلاتا ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ یعنی زیادہ سے زیادہ اس کا سرکاؤ یا زیادہ سے زیادہ کھسکاؤ اس بلوک کا کتنا ہو سکتا ہے یہ بیس سنٹی میٹر ہو سکتا ہے تو بیس سنٹی میٹر اس کا ایمپلیٹیوڈ ہوا اور ہاں یہ بات یاد رہے کہ ہم اس ایمپلیٹیوڈ کو جس کو اگر میں اے نوٹ کہہ دوں تو اس سنٹی میٹر میں نہیں میٹر میں دیا جاتا ہے گویا ٹوئیٹی سنٹی میٹر کو اگر ہم میٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اسے سو سے ڈیوائٹ کرنا پڑے گا لہٰذا یہ ہو گیا صفر آشاریہ دو میٹر اور جہاں سے آپ نے اس شے کو چھوڑا ہے یہ دوسری سنٹ میں سفر کر کے واپس اتھائی آن کھلوتی ہوگی تو جب یہ واپس آ کے ادھر ہی آ کے رکے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک چکر پورا ہوئے چکر کیسے بھائی ہم نے جب یہاں سے اسے چھوڑا تھا تو یہ اس سنٹ میں گئی اس سنٹ میں اور پھر واپس ادھر ہی آئی تو جہاں سے شروع کیا ہے وہی پہ آ کے ختم ہونا ہوگا تو ایک طرف کا ایمپلیٹیوڈ ہے تو دوسری طرف کا ایمپلیٹیوڈ اور پھر دوبارہ اسی ایمپلیٹیوڈ پہ جب واپس آئیں گے کھسکاؤ جب اتنا ہی ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ایک چکر مکمل ہوا ہے اور جتنے وقت میں یہ چکر مکمل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ٹائم پیریڈ یا دورانیہ وقت کچھ لوگ ساتھ لکھتے ہیں کچھ لوگ الگ الگ لکھتے ہیں اور اس ٹائم پیریڈ کی نشاندہی ہم کرتے ہیں کیپٹل ٹی سے اچھا اب یہ یاد رکھئے گا کہ جو کھسکاؤ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھسکاؤ ہمیشہ تو بیس سنٹی میٹر نہیں رہتا نہ اس طرف نہ اس طرف گویا کھسکاؤ یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے بس یہ مضبط اور منفی بیس کے بیچ میں رہے یعنی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے جس کی نشاندہی ہے اگر میں ایکس سے کروں تو یہ ایکس تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کچھ بھی کس کے حساب سے ہوگا اس وقت کے حساب سے ہوگا جتنے وقت کے لیے یہ آسیلیشن آپ کے پاس ہوتی رہی ہے یہ چکر آپ کے پاس جس دورانی کے لئے کٹا ہے اس دورانیے پہ آپ ڈسپلیسمنٹ معلوم کر سکتے ہیں گویا وقت بھی بدل سکتا ہے اور کھسکاؤ بھی بدل سکتا ہے حالات جذبات احساسات سب بدل سکتا ہے بھائی لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک مکمل چکر کی آپ بات کریں گے تو اگر کوئی بیرونی قوتیں نہیں ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی فرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہے ائر ریزسٹنس نہیں ہے کوئی بیرونی قوت نہیں ہے صرف اور صرف یہ ریسٹورنگ فورس قوت بحالی آپ کے پاس موجود ہے گویا یہ سسٹم ایک دفعہ چالو ہو گیا تو کبھی رکے گا نہیں یعنی اس کا ایمٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی اتنا ہی رہے گا کھسکاؤ ان دو لیمٹس کے بیچ میں ہی رہے گا تو جو ایک چکر کا ٹائم ہے وہ بھی ایک ہی رہے گا تو اس ایک چکر کے ٹائم کو اس لیے ہم کیپٹل ٹی کہتے ہیں جو کہ ٹائم پیریٹ کہلاتا ہے اب فرض کیجئے اگر میں کہتا ہوں کہ چھے سیکنڈز کا ٹائم پیریٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے سیکنڈ میں یہ شے اپنی جگہ سے دوسری سمت میں جاتی ہے بیس سنٹی میٹر تک بیس سنٹی میٹر واپس اور بیس سنٹی میٹر اور واپس جب یہاں پہ واپس آتی ہے تو یہ چھے سیکنڈ میں یہ کام پورا ہوتا ہے اچھا جی اب ذرا اس چیز کو میتھمیٹکلی یا ہم گرافکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب گرافکلی اس کو کیسے دیکھیں دیکھیں بھائی جو یہ ہماری ہوریزونٹل ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے ہمارا عرض میں جو کھسکاؤ ہے اس کو ہمیں گراف پہ لانا ہوگا اور یہ کھسکاؤ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کس حساب سے بدل رہا ہے یہ کھسکاؤ جس کو اگر میں ایکس کہوں یہ وقت کے کسی حساب سے بدل رہا ہے تو یہ جو کسی حساب والی بات ہو رہی ہے اس حصے کی بات ہو رہی ہے یہ تو ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر گراف پہ ہم کھسکاؤ اور وقت پلوٹ کریں تو کیا صورتحال بنتی ہے اچھا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایکس فنکشن ہے وقت کا تو وقت تو ہونا چاہیے ہوریزونٹل ایکسس پہ جبکہ کھسکاؤ آپ کا ہونا چاہیے وائی ایکسس پہ گویا یہ آپ کے بعد ہوا ہوریزونٹل ڈسپلیسمنٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں ایکس آپ چاہیں تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ارزی کھسکاؤ سیئے تو یہ آئے گا وائی ایکسس پہ کیونکہ یہ فنکشن ہے وقت کا ٹائم کا جو کہ ہم سیکنڈز میں ناپتے ہیں اچھا اور یہ جو ایکس ہے یہ بھی یاد رہے کہ میٹر میں ناپا جاتا ہے تو بھائیہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو کہاں تک کھینچا تھا جہاں تک اس کو کھینچا تھا اس کو ہم کہہ رہے تھے اے نوٹ جہاں تک کھینچا تھا